موسیقی رحمت نشان کا سائبان فراہم کیا ان میں سے ایک سلسلہ سہر وردیہ کے عظیم پیشوا خطب الاقتعاب منبع جودو کرم شارکن علم ابو الفتح شارکن الدین سہر وردی رحمت اللہ تعالیٰ کی زیادہ کرمی بھی ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی بلادت با سعادت نورمزل المبارک چیسو امتیاس حجری با مطابق پچیس نومبر بارہ سو اکامن اسوی بروز جمعہ المبارک مدینہ دل اولیہ ملتان پاکستان میں ہوں آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی دادا جان شیخ علیہ السلام حضرت باہودن زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام رکن الدین رکھا حضرت شاہ رکن عالم نے جس گھرانے میں آنکھ کنی وہاں آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی دادا جان حضرت شیخ باہودن زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ نے کی عبادت و ریاضت والد ماجد حضرت صدر الدین عارف رحمت اللہ تعالیٰ لے کر زہد و تقوی اور والدہ ماجدہ بی بی راستی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شب و بیداریوں کے حسین مناظر تھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ماجدہ طہارت و پاکیزگی کا خاص خیال فرماتی تھی جب میں بھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دودھ پیلاتی تو پہلے وضوح فرماتی چونکہ حافظہ قرآن پر اور رزانہ ایک قرآن ختم کرنے کا معمول تھا اس لئے دودھ پیلاتے وقت بھی تلاوت قرآن پاک فرماتی ہی رکھتی اگر اس دوران آسان ہوتی تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے اور خور سے آزان سنتے حضرت شہرک نے عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ماجدہ نے گھر میں سب خادماؤں کو حکم دے رکھا تھا بچے کو سوائے اسم جلالت اللہ کے کسی اور لفظ کی تلقین نہ کر اور نہ ہی ان کی موجودی میں کوئی دوسرا لفظ بولیں اس احتیاط کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے اپنی زبان مبارک سے دو پہلے لفظ نکالا وہ اسم جلالت اللہ ہی تھا آپ کی ظاہری تعلیم تربیت آپ کے والد ماجد شیخ صدر الدین آرد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اور بات میں تربیت جد امجد حضرت سیرنا بہعودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کی امت چار سال چار ماہ چار دن کی ہوئی تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا جان حضرت بہعودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بسم اللہ شریف پڑھا والد بزرگوار شاق صدر الدین عارف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو قرآن پاک حفظ کروانا شروع کیا آپ کا معمول تھا کہ قرآن شریف کا پاو پارہ تین مرتبہ پڑھتے تو وہ آپ کو زبانی یاد ہو جاتا اس سے قرآن کے بعد آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے علم الدین حاصل کرنا شروع کیا اور صرف سولہ سال کی عمر میں تمام مروع بیجہ علوم سے پراکت حاصل فرمائی اور تفسیر و حدیث و فقہ و بیان عدب و شیر اور ریاضی و منطق وغیرہ میں کمال قیدہ کر لیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد ماجد اور دادا جان کو بہت پیارے تھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی ان دونوں بزرگوں کا بہت احترام فرماتے تھے ان دونوں ہستیوں کا فیضان تھا کہ آپ کی ذات سے نو عمری ہی میں روحانیت کے آثار ظاہر ہونے لگے آپ نے عبادت و ریاضت و تقویٰ پرہزگاری توازو شفقت حلم عصر و حیاء وقار وغیرہ جملہ صفات میں کمال حاصل کیا ایک دن آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دادا جان حضرت شیخ بہودن زکریہ ملطان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی دستار مبارک یعنی پگڑی اتار کر چار پائی پر رکھی ہوئی تھی حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کی عمر اس وقت چار سال تھی انہوں نے دادا جان کی دستار مبارک اٹھا کر اپنے سر پر رکھیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وعدد صاحب قریبی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے آپ کو ڈانٹا تو حضرت بہودن زکریہ ملطان علیہ الرحمہ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو کیونکہ یہ اس کا حق دار ہے میں نے یہ دستار اسے اتا کر دی چنانچہ یہ دستار شریف اسی طرح بندی ہوئی صندوق میں محفوظ کر دی گئی جب حضرت شاہ رکن عالم علیہ الرحمہ سجادہ نشین ہوئے تو یہی دستار مبارک سر پر سچائے اور وہ خرقہ زیبی تن فرمایا جو آپ علیہ الرحمہ کے دردہ جان حضرت شیخ بہودن زکریہ ملطانی علیہ الرحمہ کو حضرت سیدن شیخ شاہ حب الدین زہر وردی علیہ الرحمہ نے اتا فرمایا تھا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے والد ماجد شیخ صدر الدین عارف علیہ رحمہ حضرت شیخ بہودن زکریہ ملطانی علیہ الرحمہ کے حقیقی جانشین تھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بامن فرال تک نیکی کی دعوت عام کی اور مریدین و موحبین کو راہ حق دکھائی آپ علیہ الرحمہ کے دست مبارک پر بھی شمار مخلوق نے بیعت اور آپ کی نظر علیہ سے درجات کمال تک آپ کی نیک بخت خلقہ اپنے وقت کے بڑے بڑے اسپیہ و عققیہ ہوئے حضرت شیخ بہودن عالم علیہ الرحمہ کی مبارک زبان سے ادا ہونے والے ملکوزات میں سے چند ملاحظہ فرمائی انسان جب تک بری عادت کو چھوڑ نہیں دیتا اس کا شمار جانوروں اور درندوں میں ہوتا ہے اللہ کا فضل و کرم جب تک دستگیری نہ کرے اس وقت تک دلوں کی صفائی نہ ممکن ہے انسان کو اپنے عیب نظر آنا اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم کی نشان انسان کو چاہیے کہ اپنے آزا پر قابل رکھے کہ وہ ممنوعات شرعی سے قولان و فعلان باز رہیں اگر آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب نہیں ہیں تو ضرور سبسکرائب ہوں تاکہ ایجوکیشن بائی او ایس ٹی کے ایجوکیشنل کلپس آپ کو ضرور ملتے رہیں جزاک اللہ خیرہ